ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیو چینل ناظرین سن پولیس میں دو اہم ترین پوسٹنگوں کے بعد ان سے بھی بڑھ کر ایک اور اہم ترین پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے پہلی دو پوسٹنگ ہیں یعنی ناصر آفتاب کی ڈی آئی جی ویسٹ کی ایس اس سے اور خود ساجد آمیر صدرزی کی ایس اس پی حیدر آباد کی ایس اس سے یہ دونوں پوسٹنگ ہیں تو توپ کے گولے تھے جو کہ آئی جی سن پر جا کر گرے لیکن اب جو تیسری پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے وہ توپ کا گولہ نہیں بلکہ ایٹم بم کا دماغ کا ہوگا ہوں یعنی تیسری پوسٹنگ ایسی کیا ہونے جا رہی ہے وہ نیوز اب میں بریک کرنے چلا ہوں وہ تیسری اہم ترین پوسٹنگ جو ہے ڈاکٹر کامران فضل کی ہے ڈاکٹر کامران فضل کو پہلے ہی سن حکومت جو ہے سی ٹی ڈی کا ایڈیشنل آئی جی تاینات کرنے کی آفر کر چکی تھی لیکن ڈاکٹر کامران فضل نے آئی جی سن کے چین آف کمان میں مزید اپنے فرائض سر انجام دینے سے معذوری ظاہر کی ہوگی جس کے بعد اب سن حکومت انہیں کوئی اور اہم ترین ذمہواری سونپنے جا رہی ہے غالب امکان یہ ہے کہ یا تو انہیں چیئرمین انٹی کرپشن یا پھر آئی جی جی لہانہ جات تہینات کر گیا جائے گا اب ان تمام ترسلطحال سے واقف کار ایک بڑے پولیس افسر کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شکارپور کا آپریشن تھا اس آپریشن کی حقائق جو ہے نا تمام حقیقتوں سے سن حکومت اس وقت واقف ہو چکی ہے ان کے علم میں ساری بات آ چکی کہ اس پولیس آپریشن میں کس کا کیا کردار تھا یعنی موقع پر موجود جو کمانڈر تھے پولیس کے جو کہ اس وقت آپریشن کر رہے تھے یعنی لارکانہ کی ڈی آئی جی ناصر آفتاب اور خود شکارپور کے ایسے سی کپتان جو ہے مقسی اور خود آر پیو سکھر جو ڈاکٹر کامران فضل کا اس وقت کیا رہو تھا اور ان کی سپرویزن کرنے والے خود سن پولیس کے سربراہ کا رول کیا تھا کس نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور کس نے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کیا کیوں نہیں گیا آئی جی سن جب دو پولیس اہلکار جو ہے اس مقابلے میں شہید ہو گئے ان کی نمازی جنازہ میں آئی جی سن نے شرکت کیوں نہیں گئے ان کی تمام وجوہات جو ہے وہ اس وقت سن حکومت کے علم میں آ چکی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے سن حکومت جو ہے اب اس آپریشن کے نتیجے میں اس آپریشن کی ناکامی کا ملبہ آئی جی سن نے جن افسوروں پر ڈال کر انہیں اپنے انتقام کا نشانہ بنائے اور وہاں سے انہیں تبدیل کر دیا تھا یعنی کہ ناصر آپ تاب لڑکانہ کے ڈی آئی جی کو ایس این ڈی جی بجوا دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے خود امیر مقصی جو ایس ایس پی شکار پورتے انہیں تبدیل کر دیا تھا اور اس کے علاوہ خود آر پیو سکر ڈاکٹر کامران فضل کو بھی جو ہے تبدیل کرنے کے لیے آئی جی سن نے چیف منسٹر کو اس وقت ریکویسٹ کی تھی کہ یہ آر پیو سکر کی بھی مجرمانہ غفلتیں انہیں بھی ان کے عوضے سے الگ کر دیا جائے لیکن اس وقت جو ہے چیف منسٹر سن سید مراد علی شاہ نے جو ہے وہ آئی جی مشتاق مہر کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا اور وہ ڈڈ گئے تو انہوں نے جو ہے ڈاکٹر کامران فضل کو اس وقت تبدیل نہیں کیا تھا لیکن بعد میں جب آئی جی سن کو موقع ملک تو انہوں نے وہ آر پیو ہیدر آباد اور سکر کی پوسٹ ہی ختم کر رہی لیکن اب جب خود سن حکومت کے علم میں ساری بات آگئی تو اس کا اضالہ کرتے ہوئے جو ہے ناصر آفت آپ کو بجائے ریلیف کرنے کے حالانکہ ان کی جو ہے ٹرانسفر ایف آئیے ہونے جاری تھی لیکن حسین حکومت نے جو ہے ان کو ریلیف نہیں کیا اور انہیں نئی ذمہ واریہ دیتے ہوئے جو ہے ویس سون کا ڈی آئی جی دائیونات کر دیا ناظرین اب ایک اور بات کرتا چلوں کہ یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان تبدیلیوں میں جو ہے خود سن پولیس کے جو آئی جی ہیں مشتاق مہر کو مکمل طور پر جو ہے وہ بائی پاس اس وقت کیا جا رہا ہے اب یہ بھی اقتلاع ملی ہے کہ خود جو ویسٹ کی جو اس وقت سوہہ عزیز کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے غالب امکان یہ ہے کہ سوہہ عزیز کی جگہ جو ہے خود مسود بنگش جو ہے انہیں اس اس پی ویسٹ تیونات کیا جا رہا ہے یہ ایک تجویز ہے اس پر ابھی جو ہے وہ عمل ہونا باقی ہے ایک خواب ہے جو کہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے رنگ بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے خود ناصر آفتاب کی پوسٹنگ ایک وقت میں جو ہے خود مسود بنگش جب لڑکانہ کے اس اس پی تھے انہوں نے جو ہے چیئرمن بلاول رکٹو زرداری سے کروائی تھی جبکہ وہاں پر عرفان بلوچ جو ہے وہ ڈی آئی جی لڑکانہ تھے لیکن یہ زد تھی اس وقت کے نوجوان اس اس پی لڑکانہ مسود بنگش کی کہ انہیں اپنے کماند کے لیے اپنا ڈی آئی جی چاہیے جس کے بعد جو ہے باز آفتہ اس وقت انٹریو کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور خود منیر شیخ جونئر کو بھی بلوایا گیا تھا انٹریو کے لیے لیکن انہیں معلوم تھا کہ انہیں بلوایا تو جا رہا ہے لیکن یہ سوائے خانہ پوری کے کچھ بھی نہیں ہوگا ہوگا وہی جو کہ اس پی اس اس پی لڑکانہ چاہیں گے اور وہی ہوا کہ اس اس پی لڑکانہ مسود بنگش کی سفارش پر جو ہے اس وقت جو ہے خود ناصر آفتہب کو جو ہے ڈی آئی جی لڑکانہ لگا دیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ ناصر آفتہب جو ہے وہ اس وقت اپنے مروج پر ہیں اس وقت تعلقات کے لحاظ سے تو وہ جو ہے اس وقت اپنے پرانے جو موسن ہیں ان کے یعنی اس اس پی مسود بنگش کو جو ہے ویس کا اس اس پی لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر ان کی جگہ جو ہے وہ شیلہ قریشی کو پریفر کرتے ہوئے ان کی سفارش جو ہے ویسٹ کے اس اس پی کی حیثیت سے کریں گے یہ تو آنے والا وقت بتا ہے لیکن ایک اطلاع اور یہ بھی ملیے کہ خود جو ناصر آفتہب ہے ان کی پوسٹنگ میں ایک اور شخصیت کا نام آ رہا ہے لیکن ان کی پوسٹنگ کروانے میں ہنیف گوھر کا بھی نام لیا جا رہا ہے ہنیف گوھر ان کے کوئی قریبی رشتے دار بتائے جاتے ہیں یہ آباد کے سابقہ صدر بھی ہیں آباد ایک تنظیم ہیں بلڈرز کی ان کے یہ صدر بھی بتائے جاتے ہیں سابقہ ہنیف گوھر کا بہت بڑا کردار ہے اس موجودہ پوسٹنگ میں ناصر آفتہب کی ہنیف گوھر کے جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ سے گہرے تعلقات ہیں ان کے اعتماد کے ہیں اور ان کے توسط سے جو ہے خود آصف علی زرداری سے بھی ان کے اچھے مراسم ہیں اور خود ہنیف گوھر کے جو ہے وہ بہریہ ٹاؤن کے جو روح روائے ریاض ملک سے بھی بہت گہرے مراسم ہیں انہی مراسم کے نتیجے میں جو ہے وہ ہنیف گوھر کی سفارش پر جو ہے وہ ناصر آفتہب کی جو پوسٹنگ ہے فیس زون کی ڈی آئی جی کے ساتھ سے یہ یقینی ہوئی یہ بھی ایک ذرائع کی اطلاع ہے کہ یہ بھی ہوا ہے یعنی کہ ناصر آفتہب کی پوسٹنگ میں جہاں خود سے حکومت کو اپنی غلطی کا احساس ہوئے انہوں نے ہوا ایک طریقے سے ان کے گارنٹیر ہیں کہ اس کے ناصر آفتہب ہے کہ ناصر آفتہب جو ہے وہ سسٹم نامی گروپ کے معاملات میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا رکاوٹ نہیں بنے گا ان کے ہر کام میں جو ہے وہ بلکل پیش پیش رہے گا یعنی کہ سابقہ ایس کے جو ڈی سی ہیں محمد علی شاہ کے کسی بھی کام میں وہ متاخلت نہیں کریں گے اس کی یقین دیانی خود حنیف گوہر نے جو ہے وہ سن حکومت کو فریال طالف صاحبہ کو اور خود اومنی گروپ کے روح روان اے جی مجید کو کروائی ہے جس کے نتیجے میں جو ہے خود ناصر آفتہب کی جو پوسٹنگ ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ کی حیثیت سے ہونا ہوئی ہے یعنی کہ پوسٹنگ میں جو ہے خود حنیف گوہر کا جو ہے مرکزی کردار ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ خود جو ہے ناصر آفتہب جو ہے وہ ویسٹ زون میں جو ڈسٹک ویسٹ کے جو ایس اس پی کے سی سے کس کی پوسٹنگ کرتے ہیں اپنے موسن کی یعنی کہ مسعود بنگش نے جب انہیں پوسٹنگ کروائی تھی لڑکانے کے ڈی آئی جی کے سی سے وہ پوسٹنگ ان کی کرتے ہیں یہاں پر یا کہ پھر وہ شیلہ قریشی کو ترجیح دیتے ہیں انہیں جو ہے ایس اس پی ویسٹ بناتے ہیں سوہائے عزیز کی جگہ یہ تو تہہ کے سوہائے عزیز کی جو ہے تبدیلی یقینی ہے ناظرین پرموشن بورٹ پر بات کریں گے پروگرام کے آخر میں کہ اس میں کیا تنازہ ہونے جا رہا ہے جو اٹھائی ستمبر کو پرموشن بورٹ ہوگا اس میں کچھ ایک تو چیف منشٹر کے جو پی اے سو ہیں فرق بشیر اور مقدس حیدر کا جو ہے وہ بھی یقینی ہے کہ وہ بھی انہفوس ون کرنے جا رہے ہیں اس پر پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے میں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب لیکن جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا کر چاہتے ہیں کہ حق و صداق و صفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں آج جو ہے وہ کینیڈا میں جو ہے وہ الیکشن کا اس وقت موسم چل رہا ہے اور آج جو ہے وہ ایڈوانس پولنگ جو تھی اس کا آخری روز تھا میں بھی کنیڈین شہری میں نے بھی اپنا اوٹ کاسٹ کیا تین بڑی جماعتوں کے درمیان اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے انڈی پی اور لبرل اور کنزرویٹو لیکن اس میں جو بڑی جماعتیں ہیں جن میں کانٹے دار مقابلہ ہے وہ حکمران جماعت جو ہے لبرل یعنی جسٹنٹ روڈو کی جماعت جو ہے اور اس کے مد مقابل جو کنزرویٹو ہے یعنی سابقہ پرائیم ایسٹر جو ہارپر کی جماعتیں ان دونوں میں جو ہے اس وقت کانٹے دار مقابلہ چل رہا ہے اب نہیں کہہ سکتے کہ یہ الیکشن کون ون کرے گا لیکن اس وقت تک جو ہے وہ جیت جو ہے وہ لبرل کی نظر آ رہی ہے ہی چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب جو کہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے ایک پیٹرولیم کمپنی ہے علی بابا کے نام سے جس کا روئے رواں ہیں روی روی کون ہے اور اس کا کیا لنگ بنتا ہے علی بابا نامی جو ہے وہ ایک پیٹرولیم کمپنی ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی پیٹرولیم کمپنی ہیں اس کے اقیباً سو سے زیادہ پیٹرول پمپ جو ہے پورے ملک میں ہے زیادہ پیٹرول پمپ ان کے سن میں ہیں کراچی میں ہیں خیبر پختون خواہ میں بھی جو ہے خیبر روڈ پر بھی ان کا ایک سی ان جی کا جو ہے پیٹرول پمپ انہوں نے وہاں بھی بنا دی ایک واحد ایسی کمپنی ہے جو سالہ سال سے بیس پچیس سال سے جو ہے یہ کمپنی قائم ہے لیکن کمپنی خسارے میں نہیں کہ یہ منافع میں جا رہی ہے واحد کمپنی ہے پاکستان کی جنہیں بیس پچیس سالوں میں کوئی ایک ڈیلے کا بھی خسارہ نہیں ہوا جو کہ سمجھ سے بالت دھریں اب ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھی اور پولیس کے بھی انتہائی قابل اعتماد اور خود ایف آئیے کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ علی بابا نامی جو پٹرولیم کمپنی ہے اس کے بارے میں ایف بی آر نے کبھی آج تک نہیں پوچھا نہ ان کو ایک شامل تفریش ان کو کر سکے کہ بھئی ان کا راست کیا ہے یہ ٹیکس کتنا برتے ہیں ٹیکس برتے بھی ایک نہیں برتے اور یہ ان کا یہ جو کاروبار اتنا جو پھل پھول ریس کی وجہ کیا ہے اب کہتے ہیں یہ ہیں کہ اس کاروبار کو جو بوس ہے وہ صدر الدین گانچی نے جو ہے دیا تھا یہ مرہوم یعنی کہ اس کاروبار کو کھڑا کرنے میں یعنی کہ ان کا مرکزی کردار ہے ان سے مراد ایک مقدمہ ہوا تھا ڈاکس تھانے میں نائنٹین نائنٹی فائف میں ایک مقدمہ وہاں ہوتا ہے اور ایک مقدمہ ایف آئیے میں ہوتا ہے اس مقدمے کے نتیجے میں جو اس وقت کروڑوں کی جو مال غنیمت ملتا ہے تفتیشی افسر کو جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئیے اس وقت ہوتا ہے میں نام اس کا نہیں لوں گا لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا اشارہ کس جانے پر وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئیے جو تھے وہ اس کی تفتیش کر رہے تھے ان کے پاس جو ہے کوئی اٹھارہ بینکوں کے یعنی کہ اور کچھ دوسری جو ان کے انویسٹر تھے جنہوں نے جو ہے وہ ایل سی کھلوائی تھی ان بینکوں میں اور جو ہے یہ جو آر بی ڈی جو ہے یہ پاوم آئل جو ہے یہ لاکو میٹرک انہوں نے منگوایا تھا بیرون ملک سے اور وہ جو پاوم آئل ہے وہ بعد میں وہاں سے چوری ہو جاتا ہے اور چوری ہونے کے الزام میں جو ہے پھر جو ہے وہ یہ صدر الدین گانچی کے خلاب جو ہے وہ مقدمات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن اس صدر الدین گانچی کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں ایف آئیے کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور ان کی سپورٹ میں جو ہے ڈاک ستانے میں جو ہے خود ان لوگوں کے خلاب مقدمہ درج کروا دیتے ہیں جو کہ وہ انویسٹر ہوتے ہیں اور ان کو ایک طریقے سے تحفظ دیتے ہیں اور اس تحفظ کے مد میں ان سے کروڑ روپیہ جو ہے مال غنیمت یا وظیفہ وصول کیا ہے تو اس رقم سے جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے علی بابا جو ہے یہ جو پٹولیوم کمپنی ہے یہ بنائی جاتی ہے جو کہ اس وقت عربوں میں پہنچ چکی ہے میں کہہ چکا ہوں کہ سو سے زائد پٹول پم جو ہے اس علی بابا کے اساسوں میں شامل ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ سن حکومت بھی جو ہے علی بابا یہ پٹولیوم کمپنی کے معاملات سے واقف ہے کیونکہ ان کے بہت زیادہ پٹول پم جو ہے وہ سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے بنائے گئے لیکن سن حکومت کے اپنے ہاتھ کیا رنگے ہوئے ہیں یا بندے ہوئے کیوں نہیں ان کے خلاف کاروائی کا تو یہی میرا مطالبہ جو ہے خود ایف بی آر سے بھی ہے کہ ایف بی آر نے آج تک کبھی روی کو نوٹس دیا کہ بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنا انکم ٹیکس بڑا ہے آپ کا کاروبار جو عربوں کا ہے آپ کتنا ٹیکس بڑتے ہو اپنے گوشوارے پیش کرو کبھی اس کی کوئی انکواری نہیں ہوئی ہے اور یہ کاروبار جو ہے یہ پھلتا پھلتا جا رہا ہے اور اس وقت جو ہے ملک کا سب سے بڑا پٹرولیوم کمپنی بن چکی ہے یعنی یہ پی اے سو اور شیل کے مقابلے میں یہ بھی ان کی بھی بہت زیادہ پٹول پمپ ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ انکواری کرنے کی ضرورت ہے نہیں چلتے ہیں اب ہمارا جو پروگرام کا ایک مشہور سلسلہ ہے کہ کچھ بھی نہ کہا کچھ کہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے خبر پختون خواہ کے ایک سابقہ آئی جی جو اب ان کی پوسٹنگ کسی اور جگہ ہے پچھلے کچھ ماہ قبل انہیں ایک ساتھ دو تین سب میں ہوئے ہیں ایک کہتے ہیں کہ ان کے قریبی کسی رشدار کا انتقال ہوا رشدار کا انتقال کیا ہوا وہ انتقال ایک نہیں ملکہ دو انتقال ہو گئے تھے ایک ساتھ ایک ایسا رشدار کا انتقال ہوا کہ اس رشدار کے نام پر جو ہے اس آئی جی کی اپنی عمر بر کی جو آمدنی تھی جائز نہ جائز وہ تمام پرپٹیاں جو ہے وہ اس مرنے والے شخص کے نام پر تھی اب ظاہر ہے کہ وہ تو مر چکا ہے اب وہ جو مر چکا ہے تو اب وہ اساسے ان کے نام چلے گئے اب ان سے ٹرانسور کیسے ہوگا یہ راس کی بات تھی اس مرہوم میں اور اس بڑے افسر میں اب مرہوم کے گروالوں کو نہیں پتا تھا مرہوم کے گروالوں کو تو یہی پتا کہ جو اساسے ہیں وہ خود مرہوم کے اس لئے کہ مرہوم خود بھی بزنس مین تھے اب اس سرکاری افسر کے لیے اس مرہوم کے گروالوں سے اپنے عربوں روپوں کے اساسے ٹرانسور کرانا ایک دکت تکلیف دے کام تھا اور اس ٹرانسور کے چکر میں جو ہے وہ افسر جو کہ ایمانداری اور سادگی کا ایک مورد بناوا تھا لیبرلز میں پاکستان کے جو سیبل سوسائٹی اور لیبرلز میں جو ہے وہ اس کی مثالی دی جاتی تھی اس کی شرافت کی یعنی کہ اتنا شریف سرکاری افسر ہے اتنے بڑے گریڈ کا افسر ہے گریڈ اکیس کا سرکاری افسر ہے اور اتنا ایماندار ہے کہ اس کی ایمانداری کی اس کی پارسائی کی قسمیں کھائی جاتی تھی لیکن اس موت نے جو ہے ان کے چہرے پر پڑے اس پردے کو سرکا دیا اس بڑے افسر کے یعنی اب میں یہ بتاتا چلوں کہ چھبیس کے قریب جو ہے یہ فارم ہاؤس تھے بہریہ ٹاؤن میں اس سرکاری افسر نے اپنے اس مرہوم بھائی کے نام پر دے ان کے نام پر تھے چھبیس فارم ہاؤس ایک فارم ہاؤس کی قیمت اس وقت جو ہے وہ آٹھ کروڑ تھی اب چھبیس فارم ہاؤس کے مالک تھے وہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں اس طریقے سے گوادر میں جو ہے سنگھار ہاؤسنگ سوچائٹی اس میں بھی کوئی کروڑوں کے پرارٹ ہیں وہ بھی اس کے نام پر تھے رقم جو ہے اس بڑے افسر کے تھے لیکن پکچر میں یہ نہیں تھے نام پون کے تھے اسی طریقے سے کرنگی میں جو ہے ایک بہت بڑا ہسپتال ہے بہت قیمتی کروڑوں کا وہ بھی جو ہے اسی بڑے افسر کا ہے لیکن اس کے نام پر تھے یعنی گوشواروں تک میں اس کا تذکرہ نہیں ہے اور اب وہ روپوں کی ٹانکشن ہے یہ اس بھائی کے نام پر تھے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ جو آئی جی صاحب تھے وہاں کے خیبر پختونخواہ کے وہ اس موت کے بعد ایک طریقے سے ان کی اپنی بھی موت ہوتے 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 رہے گئے اس لئے کہ عمر بھر کی جو ان کی اتنی محنت کی جو آمدنی تھی کھربوں کی تھی وہ سب کے سب پانی میں چلی گئی تھی اگر وہ اپنے اختیارات کا اپنے اثر اصو کا استعمال نہیں کرتے اور ان کی فیملی کو ڈراتے دمکاتے نہیں پہلے تو آنسو باتے رہے ان کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہتے گھر والوں سے زیادہ ان کے آنسو بہر رہتے ہچکیوں سے رو رہتے لوگ یہ سمجھے کہ ان کو کتنا مرنے والے کی موت کا صدمہ ہے لیکن اس صدمہ ان کی موت کا نہیں تھا ان کو اپنی جو ان کی عربوں کی کھربوں کی جو لوٹیا ڈوبنے جاری تھی وہ اس پر رو رہے تھے کہ وہ میں کیسے واپس لوں گا وہ آنسو اس کے لئے نکل رہتے اس بھائی کی موت پر نہیں تھے وہ اپنی عمر بر کی جو لوٹ مار کی وہ حرام کی جو آمدنی تھی وہ اس کے ڈوبنے کا انہیں اندیشہ تھا اس کو بچانے کے لئے اور رو رہے تھے آپ اندازہ لگائیں کہ میں کس افسر کی بات کر رہا ہوں کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے میں نہیں نام لوں گا لیکن آپ دیکھنے والی بیورز آپ بہت سمجھدار ہیں آپ کو پتہ چل گیا کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں یعنی کہ کتنا ایماندار کتنا سیدھا سادھا کہ ملک کا جو پرائیم منسٹر ہے عمران خان جیسے آدمی بھی اس کی سادگی کے آگے جو ہے وہ بیبس ہو گیا اور اس پر یقین کرنے لگا کہ اس ملک میں اتنے سادھے افسران بھی موجود ہیں اس کی قسمیں کھانے لگا اب اگر یہ ان کے علم ایغب کس پر اس نے اعتماد کیا کسے وہ پارسہ سمجھ رہا تک کتنے عربوں کھربوں کی جو ہے جائدات کا وہ مالک نکلا اور اس کیا گوشواروں میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے اپنے بھائی رشتے میں کہتے پتہ نہیں بھائی اس کا ہے نہیں لیکن خود ان کے ناکدین اور مخالفین کا کہنا ہے کہ ان کے رشتے کے بھائی تھے ان کے نام پر یہ تمام ترپرپٹیاں تھی جس کی موت کا انہیں بہت زیادہ صدمتا ہے بھائی کی موت کا نہیں اپنی دولت کے ڈوبنے کا جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ پندرہ بیس دن جو ہے بھائی اس مئیت والے گھر میں رہے اور اس وقت تک وہاں سے ہلنی جب تک کہ وہ تمام تبدیلیاں پیپروں کی ان کے نام پر یا کسی پتہ نہیں ان اپنے نام پر کروائیے کسی اور کے نام پر کروائیے بیوی کے نام پر کروائیے بیٹے کے نام پر کروائیے یہ انکواری کرنا اب اساس ادروں کا کام ہے اور خود ایف بی آر کا کام ہے کہ اس میں معلومات کریں کہ اس کی حقیقت ہے کیا پرگرام کے آخری حصے کی جانب میں نے پرگرام کے شروع میں جو کہا تھا کہ پرموشن بورڈ کے حوالے سے پرموشن بورڈ جو ہے وہ اٹھائیس ستمبر کو ہونے چاہ رہا ہے اب ایک مطالبہ جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ اس پرموشن بورڈ میں کسی غیر جانبدار ممبر کو بھی تو رکھا جائے تاکہ کوئی شفافیت کی کوئی قسم تو کھائی جاتا ہے کہ اس کے فیصلے سارے شفاف بھی ہوں گے یعنی کہ مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب سے جو گریڈ بائیس کے افسریں فیصل شہکار انہیں بورڈ میں شامل کیا جائے اور اس طریقے سے جو ہے خود جو موٹر وے کے جو آئی جی ہیں کلیم امام اتنے سینئر ہیں بہت آئی جی سن بھی رہ چکے ہیں باقی جگہ ان کو بھی رہنے کا شہر فاطرہ وہ بھی گریڈ بائیس سے انہیں کیونے شامل کیا جا رہا ہے ان کو بھی شامل کیا جائے تاکہ بورڈ میں جو ہے وہ غیر جانبداریت کا بھی رنگ نظر آئے کہ بھئی یہ نہیں کہ سارے کے سارے ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کو لے کے بیٹھے ہیں تو اس سے جو ہے وہ کوئی انصاف کی کوئی زیادہ امید نہ رکھی جائے ایسا تاثر جو ابھی مل رہا ہے وہ تاثر نہیں ملنا چاہیے تو اس میں جو ہے یہ قدیم امام جو موٹر وے کے آئی جی ہیں اور خود فیصل شاکار جو ہے گریڈ بائیس کے پنجاب سے انہیں بھی جو ہے شامل کرنے کا مطالبہ جو ہے وہ اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے ناظرین پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ مقدس حیدر اور فرق بشیر فرق بشیر جو ہے وہ خود جو ہے چیف منسٹر کے جو ہے پی اے سو ہیں گریڈ نائنٹین میں ہیں نیپا کورسو کر چکے ہیں ان کا بھی کیس جو ہے وہ اس اٹھائیس ستمبر کو جو اب بورڈ ہونے جا رہا ہے اس میں ان کا بھی کیس پوٹ اپ ہوگا اب ان کے لیے سفارش ظاہر ہے کہ سی ایم نے خود کی ہے آئی جی کو کسی کمنٹمنٹ ہو گئی ہے آئی جی نے کہا کہ ٹھیک آئی جی ان کو کہ چکے ہیں کہ ان کو وہ کلیر کر دیں گے باقی دو ممبر بھی کر دیں گے خود ایڈی خاجہ کے بھی جو ہے چیف منسٹر سے بہت اچھے مراسے میں اس طریقے سے ڈاکٹر صنو اللہ عباسی کے بھی چکر جو ہے سی ایم ہاؤس کے جو ہے زیادہ لگ رہے ہیں اس لیے کہ انہیں خود بھی جو ہے سن پولیس کا آئی جی بننا ہے وہ آئی جی سن بننے میں انٹرسٹڈ ہیں اور آئی جی سن بننا چاہتے ہیں اور انہیں آئی جی سن بننے کے لیے اس وقت سی ایم ہاؤس کی بہت زیادہ حمایت کی ضرورت ہے اس لیے کہ فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ مشتاق مہر کے بعد جو ہے خود ڈاکٹر صنو اللہ عباسی کو سن پولیس کے نئے سربراہ کے حصے سے دیکھنے کی خواہش من ہے لیکن صنو اللہ عباسی کے راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ اس وقت سی ایم ہاؤس بند ہے اور سی ایم ہاؤس میں جو ان کے پی ایس او ہے میرا اشارہ ڈاکٹر فرخ بشیر کے جانے میں ڈاکٹر فرخ بشیر جو ہے وہ ان کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس لئے کہ جب خود ڈاکٹر صنو اللہ عباسی بی آئی جی ہیدر آباد تھے تو ان کے ہاتھوں جو ہے خود فرخ بشیر کو بہت دکھ اس وقت ملے تو بہت زیادہ دکھی تھے وہ دکھ اس کے ختم نہیں ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ جو ہے آئی جی سن کی احصے سے جو ہے صنو اللہ عباسی کی پوسٹنگ کے سب سے بڑے مخالف جو ہے وہ خود فرخ بشیر لیکن لگ یہ رائے کہ برخ پکل جائے گی اس لئے کہ اب اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے کہ اس فرخ بشیر کا اپنا کیس جو ہے اب اس بورڈ میں جا رہا ہے جس بورڈ کے ممبر خود ڈاکٹر صنو اللہ عباسی بھی کچھ لے اور کچھ دے کی پالیسی پر جو ہے وہ کام کرتے ہوئے ہی ان کو اس بورڈ میں کلیر کریں گے یعنی گریڈ بیس کے لیے موضوع تب قرار دیں گے جب اگر وہ ان سے یہ اہد کریں کہ انہیں آئی جی سن بننے میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اسی طریقے سے مقدس حیدر کے لیے جو ہے وہ آئی جی سن جو ہے وہ یقین دہانی کر چکے ہیں کہ ایک تو وہ خود ان کے گڑ بک میں ہیں ان کے بہت کلوز ہیں وہ دوسرے سب سے بڑے ان کے جو حمایتی خود موٹر وے کے آئی جی کلیم امام ہے کلیم امام ہے تو ظاہر ہے کہ خود آئی جی مشتاق محر بھی اس کے فیور کے ہیں تو پھر باقی جو دو بورڈ کے ممبر ہیں یعنی کہ ایڈی خاجہ وہ ڈاکٹر صنع اللہ عباسی کو بھی جو ہے پھر یہ لوگ منیج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اسی بورڈ میں جو ہے خود امیر منیر شیخ سینئر کا بھی اس میں کیس پٹ اپ ہوگا اب یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے منیر شیخ کا منیر شیخ کے سب سے بڑے مخالف جو ہیں وہ خود آئی ہی سن ہے یعنی مشتاق محر ہے اب مشتاق محر تو ان کے مخالف ہیں لیکن اب مشتاق محر کو یہ معلوم ہے کہ ان کا سب سے بڑا حامی خود ایڈی خاجہ ہیں اب ایڈی خاجہ جو ہے ظاہر ہے کہ مقدس حیدر کی جب وہ حمایت کریں گے تو اس حمایت کے بدلے میں وہ مشتاق محر کی حمایت چاہیں گے اس منیر شیخ سینئر کی پرموشن کے معاملے میں کہ وہ اس کو کلین چھڑ دیں اگلے عودے پر پرموشن کی تو یہ کچھڑی پک رہی ہے اٹھائی ستمبر کو ہونے والے اس پرموشن بورڈ کے لیے کہ وہ کس کو کس طریقے سے وہ مینیج کریں گے اور کون کس طریقے سے اگلے عودے پر پرموشن ہو جائے گا ناظرین ایک تو میں یہ آس کروں کہ بہت سے جو لوگ سفارشیں مجھے کراتے ہیں پولیس کے بڑے افسران تو اس کو میں یہ اتنا کہتا چلوں کہ مجھے سفارشیں نہ کریں میں وہی سب کچھ نشر کرتا ہوں جو میرے پاس آتا ہے پیپر یعنی کہ میں حقائق سے مطابقت رکھنے والی نیوز کو ہی آگے ریلے کرتا ہوں اگر آپ مجھے سفارش کرو گے تو اس میں فائدہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ آپ میرے ریڈار پر آ جاؤ گے مجھے میرا کام کرنے تو میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہوں میری کوشش ہے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے جو حقائق ہیں جو حقیقتیں میں وہی سب کچھ بیان کرتا ہوں میری کسی سے کوئی ذاتی عداوت نہیں ہے کسی سے کوئی مخالفت نہیں کوئی لینہ لینہ میرے نہیں ہے خبر جو ہے وہ امانت ہے اور امانت میں میں خیانت کرنے کا قائل نہیں ہوں اس لیے میری استدہہ ہے کہ پلیس مجھے کوئی آپ لوگ فون نہ کرائیں میرے دوستوں کے ذریعے کسی کے ذریعے بھی وہ فون کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا وہی ہوگا جو میں چاہوں گا وہی ہوگا جو کہ حقیقت ہوگا زیادتی نہیں ہوں کہ اس کی میں یقین دھیانی کراتا ہوں اگر زیادتی ہو جاتی کسی کے ساتھ تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں 4168573283 4168573283 پہ آپ مجھے فون کریں اگر مجھے یقین ہو جائے گا اور ثابت ہو جائے گا کہ یہ مجھ سے زیادتی ہوئی تو میں اس پر معذرت کرنے سے نہیں ہی چاہوں گا شرمندہ کی محسوس نہیں کروں گا غلطی انسان سے ہوتی ہے لیکن میں ارادتاں جو ہے کسی کے خلاف غلط خبر چلانے کا قائل نہیں ہوں بہت لوگوں نے اٹیم کی ہیں کہ اس کے خلاف یہ چلاو اس کے خلاف یہ چلاو لیکن جب میں نے تحقیق کی وہ جھوٹی خبر تھی میں جھوٹی خبر چلانے کے حق میں نہیں ہوں پوزیشن میں نہیں ہوں وہ نہیں چاہتا ہوں لہذا مجھے سفارشیں کروانے کی غلطی نہ کریں اب آئی جی سن سے ایک گزارش ہے کہ جو سن پولیس کی جو پھولن دیویاں ہیں ان کو ذرا کنٹول کریں یہ پھولن دیویاں جو ہیں یہ جو مرد پولیس افسران ہیں آپ کے مرد یعنی کہ ایس ایس پی ڈی آئی جی یہ تو اپنی غیر قانونی حرکتوں میں یعنی کہ اختیارات کے ناستوال لوٹ مار میں جو ہے مردوں پر بھی جو ہے سبقت لے جانے کی اس وقت کوششیں کریں بہت ساری ریپورٹیں میرے پاس آ رہی ہیں اس وقت اور اس میں سے میں ایک پھولن دیوی کے خلاف تو ابھی ایک دو دن میں جو ہے اپنا جو ہے وہ خبروں کا سلسلہ شروع کرنے والوں لیکن میں پھر مشتاق مہر صاحب سے یہ گزارش کروں کہ وہ کم از کم یہ پھولن دیویاں جو ہیں آپ کی پولیس کی انہیں تو کابو کرنے کی کوشش کریں جو ان کی اور خود پولیس کے میکمے کے لیے رسوائی کا باعث بننے جاری ہے اور ایک اور آخر میں پروگرام جانے ختم کرنے سے پہلے مشتاق مہر صاحب سے گزارش کروں کہ وہ جو سوشل میڈیا پر وہ قدغن لگا رہے ہیں کہ پولیس والے جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں ایک ان کو درائے دمکایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں پولیس کے خلاف جو خبریں ہیں یا جو پروگرام ہیں اس کو ادھر ادھر شیئر کرے گا اور یہ اطلاع ملے گی آئی جی کو تو وہ ان کے خلاف محکمہ جاتی کاروائی کرنے کی ان کوشش کریں گے یا ان کے خلاف محکمہ جاتی کاروائی کریں گے یہ کیا گیدڑ بپ کی ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ نے یہ حکم نامہ کیوں جاری کیا آپ کون سے چینل کو کون سی سچ کی آواز کو آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طریقے سے سچائی کبھی نہیں دبتی ہے سچائی اور ابرتی ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس سوشل میڈیا کو نہیں دبا سکی یہ حقائق جو ہے منظر عام پر آئیں گے آئینے کو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے چہرے پر پڑی جو آپ کی گرد ہے غبار ہے اس کو صاف کریں آئینہ صاف کرنے سے آئینہ صاف ہے اپنے چہرے کو صاف کریں یہ پابندیاں یہ قدغانے لگانے سے جو ہے معاملات صحیح نہیں ہیں کہ اپنا قبلہ آپ درست کریں اسی کے ساتھ ناظرین جا چاہتا ہے موسیقی موسیقی